ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں السلام علیکم اللہ تعالی سے ہمیشہ عزت علم ازادی خوشحالی اور سیاحت کی دعا مانگیں جو قدرتی حسن پاکستان کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے یہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا یورب میں بلند ترین پہاڑ کی انچائی پانچ ہزار میٹر ہے جبکہ پاکستان میں ساڑھے سات ہزار میٹر کے تیس پہاڑ ہیں دنیا میں آٹھ ہزار میٹر کے چودہ پہاڑ ہیں ان میں سے پانچ پاکستان میں ہیں پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہیں ہمارے ملک میں ڈیڑھ گھنٹے کی فلیٹ کے بعد موسم بدل جاتا ہے جکبہ بار میں پچاس سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور این اس وقت ناغا پربت کے ٹو ہندوکش اور راکاپوشی کا درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری ہوتا ہے ملک میں بے یک وقت سہرا بھی ہیں سمندر بھی دریاء بھی میدان میں یہ سرسبز پہاڑ بھی خوشک اور بنجر چوٹیاں بھی ہیں اور برف کی ایسی غارے بھی جن میں آئی تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اس میں جدید ترین تہذیب پانچ ہزار سال پرانی سیولائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہے اس میں منجو دڑو بھی ہے بدمت کی قدیم یونیورسٹی بھی اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب کی دیائے پدائش بھی اور ایسے پہاڑ بھی جن کے پتھروں پر آئی تک تفانے نو کے نشان مجود ہیں دنیا میں اس وقت دو سو کے قریب ممالک ہیں جن میں پاکستان ایک ملک ہے جو روس سے کم از کم دس گنا چھوٹا لیکن اس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے تین گنا بڑا ہے پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے خبانی کپاز گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چھوٹے پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے پانچویں خجور کے پیداوار کے لحاظ سے چھٹے عام کی پیداوار کے لحاظ سے ساتھویں ٹیکسٹائل اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے آٹھویں نمبر ہیں گندم کی پیداوار کے لحاظ سے نویں اور کینو کی پیداوار کے لحاظ سے دسویں نمبر پر ہے اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے بریعظم افریقہ کی پیداوار سے زائد اور بریعظم جنوبی امریکہ کی پیداوار کے برابر ہے پاکستان دنیا میں سنتی پیداوار کے لحاظ سے پچپنویں نمبر پر ہے کوئلے کے زخائر کے اعتبار سے چوتے اور تانبے کے زخائر کے اعتبار سے ساتویں نمبر پر اس کے گیس کے زخائر ایشیا میں چھٹے نمبر پر ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں پہلے دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بھی اور دنیا کے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنے ہیں یہ ملک کوئی عام ملک نہیں اس ملک کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ ملک پچاس لاکھ شہدہ کی قربانیوں سے تعمیر ہوا آپ کے دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں معیوز کبھی مت ہونا اس ملک پر سایہ ازالجلال ہے اس ملک پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اس ملک کو ٹی ٹوینٹی کا چیمپئن بنوا دیتے ہیں پوری قوم دیوانوں کی طرح اس وطن کی مٹی پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو جانیے کون خوش نصیب ہوتا ہے یہ اپنے اپنے نصیب ہیں ہمارا کیٹو اکیلا ہمارے تمام کرزے اتار سکتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی ہم فیری میڈوز سے اربور پہ کما سکتے ہیں ہم نے آج تک اس پوٹینشنل کو استعمال نہیں کیا ہم سیحت کو انڈرسٹری نہیں بنا سکے آج ہم وطن عزیز کا ورخ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو دوسروں کی نظروں سے اوچل ہیں جائیے گا نہیں کہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر ہمارا سپائیڈر بل چینل سبسکرائب کریں شارعہ اکراکرم چین اور پاکستان کے انجینئروں کا کمال ہے یہ تیرہ سو کلومیٹر شارعہ ہے آٹھ سو چھے کلومیٹر پاکستان اور چار سو چرانویں کلومیٹر چین میں جو ہویلیاں سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشکر پہنچ کر ختم ہوتی ہے یہ دنیا کی شاندار اور حیران کن سڑکوں میں شمار ہوتی ہے چین اور پاکستان کے پچیس ہزار کارکنوں نے سنگلا پہاڑ توڑ توڑ کر بنائی ہے اس کی تمیر کے دوران سیکڑوں لوگ مارے گئے یہ انیس سو ناسی میں چین کا جدید ترین دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا اس سڑک نے پاکستان اور چین کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا چین اسی کی دوہائی تک دنیا سے کٹا ہوا تھا دنیا کی کوئی فلیڈ چین جاتی تھی اور نہ ہی چین اترتی تھی چین کے مسلمان عمرہ اور حج کی نعمت سے مرہوم تھے چین میں قرآن کی اشارت نہیں ہوتی تھی اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ حج اور قرآن کا راستہ کھول دیا چینی مسلمان شارعہ اکراکرم پر بسوں گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور جہاں سے پی آئی اے کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہن جاتے یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن کریم کے نسخے بھی لے جاتے چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مسلمات میں مطارف کرائیں راولپنڈی کالے روڈ پر ان کی سرائیں ہوتی تھی جسے اب چینہ مارکیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ فلیٹ تک ان سراؤں میں رہتے تھے یہ لوگ دن کو اپنا سمان سرائے کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے پاکستانی یہ سمان خریدتے شام کے وقت یہ سرائے کے اندر چلے جاتے اس سمان میں سنہری رنگ کا سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا پاکستان کی ایک نسل نے اس سیفٹی کے ذریعے شیف کی ہوگی یہ سیفٹی ہمارا چین کے ساتھ پہلا بقاعدہ تجارتی تعارف تھا یہ تو عارف کراکرم کی مہربانی سے ہوا ویورز آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سکردو، چترال، کیلاش، نران، کغان، خپلو، ہنزہ اور دیسائی کا وزٹ کریں آپ ان علاقوں کے سہر میں گم ہو کر رہ جائیں گے کچورا کے مقام پر شنگریلا کے نام سے ایک چھوٹی سی جنت حقیقتاً دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے غیر ارادی طور پر اس مقام کا تقابل پاکستان کے شمالی علاقوں سے کرتے رہیں گے اور آخر میں ہر بار اس نتیجے پر پہنچیں گے ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقہ جات کی صورت میں زمین پر جنت کا عقص اتارا ہے آپ کو شفا پانی کے بے شمار چشمیں آپ شاریں چیلیں ملتی ہیں سیبوں خوبانیوں کے درخت آپ ایک مرتبہ خوبانی کھا لیں پھر کبھی اس کا ذیکہ بھولیں گے نہیں کیلاشی دو شیدائیں پریوں کی طرح رنگ برنگ پرہنوں میں ملبوس حیرانی سے سیاہوں کو دیکھتی ہیں اور کئی سیاہوں کو دیکھتے ہی کسی درخت یا دیوار کی اوٹ میں ہو جاتی ہیں کیلاشی جو سکندر اعظم کے وارث مانے جاتے ہیں سلانہ چلم جوشی میلے میں رکس اور مذہبی رسومات ادا کرتے نظر آتے ہیں جو میئی کے مہینے میں ہوتا ہے یہ لوگ ایک میدان میں اپنا ثقافتی لباس پہن کر دھول کی تھاپ پر مقصور رکس کرتے ہیں اور ہم میں سے جس شخص نے جاکتی آنکھوں سے گلگد پلتستان کے زلادیر میں واقعہ پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نوی بلند ترین چوٹی ناغا پربرت کے این دامن میں فیری میڈوز نہیں دیکھی وہ بدنصیب انسان ہے آپ کو بیشمار ملکی اور غیر ملکی سفر ناموں میں اس کا تذکرہ ملے گا کراکرم کے ایک طرف بلندو بالا پہاڑ ہیں دوسری طرف گہرائی مدرائی سن اسلام آباد سے گلگد تک 628 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ سفر انتہائی کٹھن ہے چلاس خوشک بنجر اور سنگلا پہاڑوں میں گرا ہوا ہے رائی کوٹ بریج یہ مقام فیری میڈوز کا بیس کیمپ ہے یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے عام گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی چنانچہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی سفر مقامی جیپوں پر تیہ ہوتا ہے رائی کوٹ بریج پر مقامی لوگ جیپوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں نے جیپوں کی آمد و رفت کا بقاعدہ سسٹم بنا رکھا ہے یہ اپنی اپنی باری پر مسافر اٹھاتے ہیں انہوں نے ریٹس میں تیہ کر رکھے ہیں شروع میں ریٹس زیادہ لگے گا لیکن جب تاتو گاؤں پہنچیں گے تو یہ لوگ اس قرائے کے حق دار محسوس ہوں گے آپ پانی کو دو پہاڑوں کے قدموں میں بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تاتو اس سفر کا واحد سٹاپ آور ہے جو سلفر کے گرم چشمے کی وجہ سے تاتو یعنی گرم کہلاتا ہے تاتو خوف کے سفر میں امن کا بہت بڑا جزیرہ ہے جیپوں والے وہاں اتار دیتے ہیں انڈ پوائنٹ پر پوٹر اور گھوڑے بھی دستیاں میں ہیں یہ مشکل سفر ہے اکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے لیکن سفر کے مناظر انتخائی خوبصورت جگہ جگہ پانی کے جھرنے چیڑ اور پائن کا جنگل ہیں دھور ناغا پربرد کی چوٹی بھی نظر آتی ہے آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراغا یعنی فیری میڈوز کہا تھا یقین اس جگہ میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہے جو یورپ میں نہیں وہ خوبی کیا ہے ایک مور کے بعد فیری میڈو آ جاتا ہے مہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ سولہ سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ناغا پربت آپ کے سامنے بادلوں کی چادر سرکتی ہے بلندیوں پر برف نے سفید عبا اور رکھی ہے اور اس کے درمیان فیری میڈو ہے ایک چھوٹا سا سرسبز میدان لکڑی کے چند مکان مکانوں کے گرد چھرنے ندیاں اور چشمیں بہر رہے ہیں ارد گرد گھوڑے اور بھیڑے چڑھتی ہیں ایک ندی چھیل میں اترتی ہے چھیل کی سطح پر درختوں کا سبزہ پیچھے ترہیاں اور چنگل میں اٹھتا دو جو محول کو مزید رومانٹک بنا دیتے ہیں فیری میڈو ایک طویل جیتی جاگتی دڑتی ہوئی پینٹنگ ہے آپ اس کیفیت میں کتنی صدیان گزار دیں گے کاؤنٹ نہیں کر سکیں اس کو دیکھنے میں کوئی ایسا منتر ہے ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہیں فیری میڈوز میں ہٹ کی شکل کے ہوتل ہیں ان ہٹ سے ناغا پربت پوری طرح ناغا نظر آتا ہے ناغا پربت محض ایک پہاڑ نہیں یہ ایک تلسم ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ تلسم دو سو سال سے کوپ پہماؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اسی وجہ سے اسے کلر ماؤنٹین کاتل پہاڑ کہا جاتا ہے ناغا پربت شمالی علاقہ جات کی چار اطراف سے اپروچیبل ہے لیکن فیری میڈوز اس کی مشکل ترین اپروچ ہے اٹھارہ سو پچانوے میں برطانوی کوپیما اسے سر کرنے کے لیے نکلا لیکن ٹیم سمید اس کی برف میں دفن ہو گیا اس کے بعد کوپیماوں کی کتار لگ گی جو گیا وہ پھر واپس نہ آیا آج تک صرف دو ٹیمیں اس کے دامن کو خال لگانے میں کام جاب ہوئیں گے ایک انیس سو تریپن اور دوسری انیس سو پچانوے میں باقی تمام اس کی برف میں ہڈیاں بنکا دفن ہو گئے فیری میڈو میں سردی ہوتی ہے دن کے وقت درجہ حرارت چار پانچ ڈگری ہوتا ہے اور رات کو یہ منفی میں چلا جاتا ہے آپ لکنیاں جلا کر ہاتھ تاپنے پر مجبور ہو جاتا ہے فیری میڈو سے ایک گھنٹے کی مسافت پر بیال کیمپ آتا ہے یہ ناغا پربت کا سینکر لاسٹ کیمپ ہے اس کا راستہ دنیا کے خوبصورت ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے یہ درختوں کے درمیان نسبتاً کھلی جگہ ہے جہاں کسی مہربان ہٹس بنا رکھے ہیں آپ ہٹس کے درمیان بینچوں پر بیٹھ جائیں بیال سے ساڑھے تین گھنٹے کی مسافت پر ناغا پربت کا بیز کیمپ ہے یہ سیدھی اور مشکل چڑھائی ہے بیال کے بعد پانی اور اکسیجن دونوں ختم ہو جاتے ہیں آپ ناغا پربت کے بیز کیمپ جانا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس پانی کا زخیرہ ہونا چاہیے ورنہ بیال سے واپس فیری میں ڈو چل پڑیں لیکن آپ اپنا دل اپنا احساس بیال ہی چھوڑائیں گے جہاں زندگی کی کوئی ٹائم لائن نہیں کوئی ڈیڈ لائن نہیں جہاں کوئی بل نہیں کوئی فون کال اور کوئی گروتی ہی آنکھ نہیں جہاں کسی کا انتظار نہیں جہاں وقت پرف میں جم کر ٹھہر جاتا ہے یہ عجیب جادو نگری ہے آپ واپسی کے لیے بابو سر ٹاپ کی طرف مڑ جائیں بابو سر ٹاپ شمالی علاقہ جات کا بلند ترین در رہا ہے اس کے ایک طرف گلکت بلتستان اور دوسری طرف کاغان کی وادیاں ہیں بابو سر ٹاپ پر سال کے بارہ مہینے برف کی تہیں جمعی رہتی ہیں آپ کے سامنے بابو سر ٹاپ کی سفید پوش چوٹیاں دائیں ہاتھ برف اور بائیں ہاتھ گلکت بلتستان کی وادیاں اور پہاڑ ہیں یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک شاندار لمحہ ہوگا یہ بھی تصویر بن کر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا لیکن اس سے بھی زیادہ شاندار منظر جو ہی بابو سر ٹاپ کی دوسری طرف مڑیں گے دریاہ کنہار کی وادی اپنا گونگٹ آپ کے سامنے کھول دے گی اور موں سے بے اختیار چیک نکل جائے گی یہ ایک لائف ٹائم تجربہ ہوگا سامنے درجنوں سفید پوش پہاڑیاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف ڈلوانوں پر سبزہ اور سبزے کی آخری لائن پر پانی کا یہ لازوال منظر ہے یہ پکچر پوسٹ کا منظر ہے قدموں میں دور تک ندی بہتی ہے اور انچائی سے یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کسی شرارتی بچے نے ٹیڑی میڑی لکیر کھینچ دی ہو یہ منظر زندگی کے تمام دیکھے چکھے چھوے مناظر کا باپ ہے آپ اپنے دل یاداشت آنکھوں کو کیمرہ بنا لیں آپ اپنے وجود میں اس منظر کی تھندک مٹھاس کو محسوس کریں گے ذائقہ صرف کھٹاس مٹھاس اور ترش نہیں ہوتا یہ بچڑے ہوئے بے نام رشتوں کی سلکتی بھی یاد بھی ہوتا ہے آپ نے بابو سر ٹاپ تک پہنچنے سے پہلے یہ سب کچھ سن رکھا ہوگا لیکن آپ اسے محسوس اس دن کریں گے وہ آنکھوں سے لے کر روح تک ایک ایسا سرشار کر دینے والا لمحہ ہوگا بابو سر ٹاپ سے نران تک ایک گھنٹے کا سفر ہے نران سے بالا کور تک دونوں اتراب پہار سبز بھی ہیں خوبصورت بھی لوگوں نے پہار کاٹ کر کھیت بنا رکھے ہیں یہ کھیت سبزے کی لمبی اونچی سیڑھیاں ہیں ان پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ریشم کی طرح اپنا رنگ بگلتے ہیں اور آپ ایک جلک میں سبزے کی چار تہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ منظر بابو سر ٹاپ سے بالا کور تک مسلسل ملتا ہے نیپال نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک رسے کی سیڑھیاں بچھا دی ہیں آج ایک بچہ بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی سپلمیاں چھو سکتے ہیں دنیا بر سے ہزاروں سیاہ اور کوپ ایماں ہر سال نیپال جاتے ہیں نیپال کو کئی ملین ڈالر دے کر واپس جاتے ہیں پاکستان کا لوکل سیاہ بھی گرم تپتے ہوئے شہروں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے رہنمائی کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی سڑک چنانچہ یہ کڑائی گوش کھا کر اپنی گرمیاں لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں گزار دیتا ہے ہم اگر سیاہتی سنت کو ڈیویلپ کریں تو ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ویژن اور فوکس چاہیے اور ہماری قیادت میں ان دونوں کا فکتان ہے یہ اپنی ہرس کے ناغا پربت کو پجاما پہنانے میں مصروف ہیں انہیں پاکستان کا ناغا پربت خاک نظر آئے گا یہ تھی پاکستان کے متعلق میری ادنا سی کوشش آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے دیں اجازت فی امان اللہ پاکستان زندہ